اسلام علیکم کیسی جناب میری پیاری سی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازیاں ہوں گی آپ پہ انشاءاللہ اور رب تعالیٰ کے کرم سے آپ کا دروشریف کا جرنی خوب تیزی سے زوک و شوق سے خوب توجہ خوب محبت سے جاری اور ساری ہوگا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ پہ کرم کر دے اور آپ کے تمام معاملات دین دنیا آخرت کے بیسٹ آف دا بیسٹ کر دے انشاءاللہ آج ایک سسٹر نے جہاں وہ اپنی سٹوری شیئر کی ہے اور یہ سسٹر جہاں یہ لیٹلی کسی جگہ پر گئی تھی اور پھر ان کے ساتھ کیا سیچویشن ہوئی ام شور کہ بہت سارے لوگ جہاں وہ اس سے ریلیٹ کر سکیں گے یہ سسٹر کہتی ہے کہ میں درود پاک کے متعلق ایک بات بتانا چاہتی ہوں امید ہے کہ سب کو درود پاک پڑھنے کا شوق بڑھے گا میں درود خضری پڑھتی ہوں سارا دنیا چاہے باوضو ہوں یا بے وضو درود شریف پڑھتی ہی رہتی ہوں ہمیں ایک بہت ہی امپورٹن کام سے جو ہے وہ اپنے شہر سے جو ہے وہ لاہور شہر جانا تھا لیکن جب ہم لاہور پہنچے تو اس دن شہر میں جو ہے وہ بہت ہنگامے شروع ہو گئے اور جگہ جگہ جو ہے وہ روڈ پہ بلوکجز ہو گئے اور ایسا تھا کہ جلاو گھراؤ والی سیچویشن بھی جو ہے وہ بہت سی جگہ پہ تھی جیسے یہ سیچویشن بنی تو ٹی وی پہ دیکھنے کے بعد ہمارے گھر والوں کا جو ہے وہ فونز آنا شروع ہو گئے کہ جلدی سے جو ہے نا تم لوگ واپسی کا سفر شروع کرو اور اپنے شہر واپس پہنچو لیکن ہم ایک ایسے ضروری کام سے گئے تھے کہ ہم اس کو بیچ میں چھوڑ کے واپس نہیں آ سکتے تھے اور ایون ایسا تھا کہ جو لوگ ہم ساتھ دی گئے تھے ہم سب نے بھی آپس میں جو ہے پہلے یہی سوچا کہ ہم واپس چلے جاتے ہیں لیکن کام اتنا امپورٹنٹ تھا کہ اس کو ہم بیچ میں چھوڑ کے نہیں جا سکتے تھے اور وہ کام کمپلیٹ ہونے کے لیے جو ہے نا وہ ہمیں تقریباً رات کے دس بج گئے میں مسلسل اتنی سیریس سیچویشن کی وجہ سے دروشریف پڑتی چلی گئی اور اللہ کی قدرت کہ اتنی جگہوں پہ ہمیں بلوکجز ملے روڈز بند تھے کوئی گاڑی جو ہے وہ کہیں جا نہیں پا رہی تھی لیکن اللہ کی قدرت کہ پھر بھی ہم لاہور شہر سے جو ہے اتنی بلوکجز کے باوجود نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور راستہ ایسا تھا کہ کسی موٹر سائیکل تک کو جو ہے وہ نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی ہم واپسی پہ جب چلے تو کوئی گاڑی اس روڈ پہ نہیں جا رہی تھی نہ آ رہی تھی نہ جا رہی تھی صرف ہماری گاڑی تھی پھر جب ہم پتوں کی قریب پہنچے تو اس ٹائم ہمارے شہر میں بھی جو ہے وہ انٹر ہونے کیلئی جگہ جگہ پہ بلوکجز تھی اور ہم اپنے شہر میں بھی انٹر نہیں ہو سکتے تھے میں نے اور زیادہ جو ہے وہ زور شور سے دروشریق پڑھنا شروع کر دیا اور الحمدللہ یہ رکاوٹ بھی دور ہو گئی اور ہم خیر خریت سے اپنے شہر میں انٹر ہو کے گھر پہنچ گئے آپ کو ہو سکتے کہ میری باتیں سن کے جو ہے وہ صرف یہ ایک بات لگے پر یقین کریں یہ صرف درود پاک کی برکت کی وجہ سے ہوا تھا نہیں تو جیسے حالات تھے نا ایسا ممکن ہی نہیں تھا کہ آپ اس سچویشن سے اس بلوکجز سے جو ہے وہ نکل کے اس شہر سے اپنے شہر تک پہنچ سکیں یا اپنے شہر میں بھی جو ہے انٹر ہونے کے لئے کوئی صورتحال نہیں تھی لیکن اللہ سبحانہ تعالی نے ساری مشکلات دور کر کرے ہمیں خیر خریت سے گھر پہنچا دیا آپ سب بھی دروشریق پڑھیں اور بس پڑھتے چلے جائیں ہمت نہ ہاریں اور اگر آپ کے ساتھ کچھ اچھا ہو تو میک شہر کریں کہ آپ اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ترہیب ہو اور جتنا زیادہ آپ دروشریق کی برکت سے مستفید ہوں گے تو اللہ سبحانہ تعالی جو ہے وہ آپ پہ کرم کرے گا تو آپ کے وسیلے سے اور لوگوں کے لئے بھی جو ہے آپ ایک اگزامپل سیٹ کرتے چلے جائیں گے اور ان کو بھی آپ موٹیویٹ کر پائیں گے آپ کی بات سے متاثر ہو کہ اگر ایک بندہ بھی دروشریق پڑھنے لگ گیا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ آپ کے لئے بیس صدقہ جاریہ بن جائے گا جزاک اللہ خیر سسٹر اپنا یہ ایکسپیرینٹ شیئر کرنے کے لئے واقعی دروشریق سے دعائیں اس طرح سے قبول ہوتی ہیں کہ آپ کی اکل حیران رہ جاتی ہے آپ کی محرومیاں ختم ہو جاتی ہیں مشکلات دور ہو جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو دروشریق سے جوڑے اور دین دنیا آخرت کی کامیابیاں عطاف کرے اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو بہت بہت دروشریق پڑھنے والا بنائے دروشریق جو ہے وہ آپ کے غم کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالی تمام معاملات غیب سے پورے کرنے کے بہترین انتظامات کر دیتا ہے آپ میں سے کوئی بھی جو ہے اگر اپنا میریکل شیئر کرنا چاہے تو انسٹا کا آئیڈی آپ کے سامنے ڈسپلی ہو رہا گا آپ انسٹا پر کانٹیک کر سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھیں خوب خوب دروشریق پڑھیں اور دعاوں میں ہم سب نے ایک دوسرے کو یاد رکھنا ہے